موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو خیرد سے بھائی جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں خاص کر کے وہ لوگ جو ہیرا گولڈ کے اندر انویسٹ کر کے رکھے اور ان لوگوں کو ابھی تک پیسے نہیں ملے جتنے بھی ہیرا گولڈ کے انویسٹرز ہیں ابھی اس چار سو بھی سکیم کے اندر ایک نیا موڑ آیا ہے نیا ٹویسٹ آیا ہے اور اس چار سو بھی ساپا نے اپنی درہ سے ایک سپوکس پرسن لاکہ کھڑا کیا ہے اب اس سپوکس پرسن کو ہم کو تھوڑا سمجھانا پڑے یاسمن الرورہ منشی سسٹر آپ مجھے اچھی طرح جانتے ہو آپ کا نمبر ہے میرے پاس آپ نے مجھے بلوک کیا ہے آپ نے ہم سے آدھا گھنٹے سے زیادہ باتیں کیے یہ باتیں لوگوں کو پتا چلنا چھو اب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی عورت آتی ہے دیندار پردے دار تقویدار ایسا وہ اپنے اوپر لکب چڑھا کر آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں عالمہ ہوں میں ڈاکٹر ہوں اور پھر کہتی ہے کہ مجھے اپنا خون پسینے کا حلال پیسہ دو میں اس کے ساتھ میں حلال کاروبار کرنا چاہتی ہوں اور اگر جب بھی آپ اس پیسے کی رقم کو واپس مانگنا چاہوگے وہ آپ کی امانتیں آپ کو لوٹا دی جائے گی جب اگر کوئی ایسی عورت ایسی خاتون اگر اللہ اس کے رسول کا نام لے کر جب کسی مومن مسلمان سے اس کی خون پسینے کی گاڑی کمائی مانگتی ہے اور وہ اس پہ بھروسہ کر کے دے دیتا ہے اور جب اس مومن بندے کو واپس اس کے پیسے کی ضرورت پڑتی ہے اور دو لاکھ پچھتر ہزار انویسٹرز آپ کے مطابق میرے حساب سے دس بارہ لاکھ سے کم نہیں ہے دو لاکھ پچھتر ہزار انویسٹرز کے اندر اگر کوئی ہزار انویسٹرز اگر ان لوگوں کو تقلیف آ جائے اور اس چاچی چار سو بیس کے پاس اپنی امانت واپس مانگنے جائے اور وہ عورت اگر آٹھ آٹھ نو نو مانے لگا دے اور وہ رکم واپس نہ لوٹا ہے جبکی لوگوں کو نظر آنے لگے کہ اب یہ لوٹانے والی نہیں ہے وہ اپنے بلدنگوں کے نیچے بوڈی گارڈ کھڑا کر کے رکھتی ہے کوئی انویسٹرز اگر پیسہ مانگنے آیا تو ان کو دھکا دے کے باہر نکال دو تو مجھے بتاؤ ایسے وقت پہ اگر کوئی وہ مومن بندہ جس کا امانت اس چاچی چاچی چاچو بیس کے پاس پڑا ہوا ہے وہ اگر آپ کے پاس چلا جائے تو کیا آپ نے غلط کیا حق کی آواز کو اٹھا کر اگر کوئی آدمی وہ ایسا ہی آپ کے پاس نہیں جاتا ہے ایم آئی ایم کے شہباز خان کے پاس چلا جاتا ہے اپنے پیسے کو وصولنے کے لیے جو کی اس کا حق ہے وہ تو کیا شہباز خان غلط ہے نہیں نا تو سسر درہ حق کو سمجھو بات کو سمجھو اور اگر آپ کو پھر بھی لگتا ہے کہ آپ یہ کام میں جیت جاؤ گی تو یاد رکھنا ہے اس کے اندر میرا اور میری ماں کا چارلا گروہ پہ لگائے یہ پیسہ علی کا لگایا اور علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے یوٹیوب کے اوپر آتا ہے تو یاد رکھنا ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نو وہنس کو کہتے ہیں عالیمہ اور جتنے بھی عالیمہ ہے وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں سب مومن بیٹیوں کا نام خراب کرنے والی اس عالیمہ کے لیے اگر آپ نے آواز ہٹانے کی کوشش کی نہ تو یاد رکھنا آپ جیسے ہزار آ جائے گے نا ان سب کی بولتی بند کر دو گا انشاءاللہ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس مچ مچ میں سے باہر نکلے جب آپ کو پتا نہیں ہے کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے تو آپ کو بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو ایسا لگتا ہے آپ کے پاس میری بولتی بند کرنے کی طاقت ہے علم ہے تو ہم سے نہ آپ لائیب آ کر دیبیٹ کر لو میں چاہتا ہوں کہ آپ لائیب آ کر دیبیٹ کریں تاکہ امت کو پتا چلے کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ایک ریکویسٹ ہے اس کو ریکویسٹ سمجھ کر ایکسپ کر لینا نے تو آنے والے دنوں میں ایم آئیم تو آپ کو گالی دیتا ہی ہے ساتھ ساتھ پورے ہیرا گول کے جتنے بھی مومن انویسٹرز ہیں مومن سودھ خور نہیں سودھ خور ہے وہ جو آپ کے پاس گئے ہم کو اس عورت کا ہاتھ چاہیے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہاتھ کٹا تھا چھوڑنی کا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہو کیا نہیں نا اس آلیمہ نے ہم کو حلال تجارت بول کر ہم سے پیسے لیے اگر حلال تجارت ہم کو پتا چل جائے کہ وہ حلال نہیں ہے وہ حرام ہے تو اس نے ہم کو سودھ گھلائے اور مومن انسان سودھ کھانے سے پریز کرتا ہے اگر آپ کو پھر بھی بیچ میں آنا ہے تو آؤ علی جیزے ہزاروں کھڑے لیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں یہ ایک چاچی چار سو بھی سے جو کی عالیمہ نہیں تھی لیکن اس نے اپنے آپ کو عالیمہ بولا اور اس نے نا ہزاروں کروڑ کے مسلمانوں کے حلال پیسے کو لے کر اس نے پھر نکاب اتار دیا اب جیسے ہی نکاب اتارا سارے جتنے بھی مومن بندے تھے یہ سمجھ گئے کہ یہ عالیمہ نہیں ہو سکتا اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اس کے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کیے اور مسلمانوں کو لوٹ لیا ہے اگر پھر بھی اگر اس عورت کو سمجھ میں نہیں آتا جب تک یہ سامنے سامنے آگر باتیں کرے گی میں ان کو چوری سمجھوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ